میں آپ سب میڈیا کے دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ آج ہمارے اسپیسیو انفرنس میں شرکت کرنے آئیں پارلمنٹ الیکشن ختم ہوتے ہی ہم نے ان اسیمبلی انتخابات کے لیے تنظیم کے طرف سے اپنی شروعات کی اور ہمیں لگا کہ سب سے زیادہ ضروری ہمارے لیے اگر ہم ووٹر کو نیشنل کانفرنس کے حق میں ووٹ ڈالنے کے لیے کنونس کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا لے کے لوگوں کے پاس جائیں گے سگر نیشنل کانفرنس جناب فاروق عبداللہ صاحب نے یہ ذمہ داری جناب عبداللہ حیم غاثر صاحب جو ہمارے سب سے سینئر ساتھیوں میں گنے جاتے ہیں جنہوں نے نہ صرف تنظیم میں ایک بہت اہم رول ادا کیا ہے بلکہ کئی سال جمہو کشمیر کے فائنانس منسٹر کے طور پر بھی کام کیا ہے جب کبھی پارٹی کو کوئی ڈاکیومنٹ یا کوئی اس طرح کا کام کرنا ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں راثر صاحب کو ہم اس کے ساتھ جوڑنے کا کام کرتے ہیں اس بار بھی جب منشور تیار کرنے کی بات آئی تو فاروق عبداللہ صاحب نے راثر صاحب کو یہ ذمہ داری دی اور ان پہ چھوڑا کہ وہ کمیٹی میں کن کن کو شامل کرنا چاہیں گے کمیٹی میں جس طرح تنویر نے ابھی کہا کئی سارے ناشنل کانفرنس کے ساتھ بھی جو ہیں اس کمیٹی کے ساتھ جڑے رہے اس کے ساتھ ساتھ پروفیزر نسار صاحب بھی انہوں نے بھی ہماری اس میں بہت مدد کی لیکن جن کے نام لیے گئے انہوں نے تو مدد کی لیکن کئی سارے ایسے بھی ناشنل کانفرنس کے لوگ ہیں جن کا ایک رول اس میں رہا جن کے نام ہم وقت بچانے کے لیے ہم لیوی نہیں پائیں گے لیکن وہ جانتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ان کا اس میں کتنا کانٹریبیوشن رہا ہے اور میں اپنے طرف سے چیرمن صاحب کے طرف سے باقی ممبروں کے طرف سے ان کا بھی اس رپورٹ کے لیے شکریہ کرنا چاہتا ہوں چاہے وہ ڈیزائننگ میں انہوں نے مدد کی گرافکس میں مدد کی اس کے پروف ریڈنگ میں مدد کی اس کے پرنٹنگ میں مدد کی جہاں جہاں ان کی مدد ہمیں حاصل ہوئی اس کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں یہ منیفیسٹو راثر صاحب نے دفتر میں بیٹھ کے تیار نہیں کیا یہ صرف نیشنل کانفرنس کا کام نہیں ہے ذمہ داری سنبھالنے کے بعد راثر صاحب کا پہلا قدم تھا اپنے ٹیم کو بلا کے ان سے مشورہ کر کے ہم نے جمہو کشمیر کے عوام سے بات کی ہم نے ان سے کہا کہ ہمارے منشور میں وہ کیا دیکھنا چاہیں گے نیشنل کانفرنس کے طرف سے ان کو کون سے وعدے ایسے چاہیے جن سے ان کو لگتا ہے کہ ان کی روز مرہا کی زندگی میں ایک تبدیلی آئے گی ایک بہتری آئے گی جو پچھلے کئی سالوں سے ہم مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اس مشکلات کا حل کہاں سے ہو سکتا ہے اور جب راثر صاحب اور کمیٹی کے ممبروں نے لوگوں کو ای میل کے ذریعے اور میسیج کے ذریعے اپنے سیجیشنز بھیجنے پہ جو ہے انہیں ایک دعوت دی تو ہم امید کر رہے تھے کہ پانچ دس پندنہ زیادہ سے زیادہ بیس لوگ جو ہیں اس میں محنت کریں گے اور عام طور پہ اگر لوگ اس میں جواب اگر دیں گے بھی تو وہ ایک نون سیریس ان کا رویہ ہوگا ہم حیران ہوئے جمعہ کشمیر کا کوئی ایسا کونہ نہیں ہے جہاں سے لوگوں نے ریسپونس نہیں بھیجا اور ہزار سے زیادہ ہزار سے زیادہ ہوں گے ہزاروں میں ہزاروں میں ای میلز میسیجز لیٹرز نیشنل کانفرنس کے دفتر میں راثر صاحب کو ایڈریس ہوئے اور جن جنہوں نے اپنا قیمتی وقت استعمال کر کے اپنے سیجیشنز ہمیں بھیجے پہلے تو میں ان کا شکر گزار ہوں اور میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ ایک بھی ایسی ای میل چٹھی یا میسیج نہیں ہے جس کو راثر صاحب اور ان کے ساتھیوں نے پڑھا نہ ہو ہر کسی میسیج کو پڑھا گیا ہر کسی میسیج کو جو ہے ہم نے پھر ڈسکشن کے لیے رکھا اور کوشش کی گئی کہ جہاں جہاں سے ہمیں وہ سجھاؤ ملے جہاں جہاں سے ہمیں وہ باتیں سامنے آئیں جس سے کہ ہمیں لگا کہ جمہو کشمیر اور جمہو کشمیر کے عوام کو فائدہ ہوگا ہم نے اس چیز کو منشور میں شامل کرنے کی کوشش کی یہ صرف الیکشن کے لیے ڈاکیومنٹ نہیں ہے جب آپ اس کو پڑھیں گے جب آپ اس کو دیکھیں گے جب تفصیل میں آپ اس کو دیکھیں تو آپ یہ شاید سمجھ جائیں گے جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری طرح سے ایک اجنڈا فور گورننس ہے یہ پانچ سال کا ایک روڈ میپ ہم کھینچ رہے ہیں جو کہ اس کو پورا کرنے پہ واقعی جمہو کشمیر میں ایک تبدیلی ایک بدلاؤ آئے گا بدلاؤ کی بات تو اس سے پہلے بہتوں نے کی لیکن دوخہ دینے کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں ملا راتح صاحب اور ان کے ساتھیوں کو اگر صدر محترم نے ایک بات کہی وہ صرف یہ تھی کہ آپ واضح وہ کریے جو آپ کل جا کے مکمل کر پاؤ گے اب ہمارے بات اور بھی پارٹیاں ہیں وہ بھی اپنے منشور جو ہیں لوگوں کے سامنے پیش کریں گے ظاہر سی بات ہے کہ کچھ ان میں سے ایسے بھی ہوں گے جو ہم سے بڑھ چڑھ کے وعدے کریں گے اور میں یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ وہ پارٹیاں جو کل حکومت بنانے کی امید رکھ بھی نہیں سکتے ان کے لئے بڑے وعدے کرنا کوئی مشکل بات ہے نہیں حکومت میں آئیں گے نہیں وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن ہم لوگ جو یہ امید کر رہے ہیں کہ کل کو ہمیں لوگوں کے ووٹ حاصل ہوں گے کل کو اکٹوبر میں جب نتیجے آئیں گے تو نیشنل کانفرنس کی کامیابی ہوگی ہمارے لئے غیر ذمہ دارانہ طور جو ہیں لوگوں سے وعدے کرنا یا اس طرح کے وعدے کرنا جن کو کل ہم پورا نہ کر پائیں وہ لوگوں کے ساتھ کھلوار ہوگا لوگوں کے ساتھ مزاک ہوگا لوگوں کے ساتھ دوخہ ہوگا اور ہم اس چیز کے لئے تیار نہیں ہیں تو جو بھی منشور میں ہم باتیں شامل کر رہے ہیں ان سب پہ راتھر صاحب ان کے ساتھ یوں نے بہت ہی زیادہ اس پہ غور کیا ہے اس پہ سوچا ہے ان کو ایکسپورٹس کے ساتھ ڈسکس کیا ہے اور تب جا کے ڈسکشن اور سارا چیز کرنے کے بعد آج یہ ڈاکیومنٹ تیار کر کے ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں شاید پہلے فیز کے نوٹیفیکیشن سے ایک دن پہلے اس کو ریلیس کرنا اس سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی سیریسنس نیشنل کانفرنس میں ہے کتنی طرح سے ہم نے تیاری کی ہے نہ صرف اس الیکشن کی بلکہ اس الیکشن کے بعد اگر لوگوں نے ہمیں موقع دیا تو پہلے دن سے ہم لوگوں کی خدمت کرنے کی جو ہے تیاری میں ہم لگے ہوئے ہیں میں اب اپنے ساتھیوں سے کہوں گا کہ ایک ایک کر کے وہ آپ کو جو بارہ ہم نے اس کو ڈیوائٹ کیا ہوا ہے کیونکہ منشورد نے تو پڑھنا اور اس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہوتا لوگوں میں ویسے بھی اتنی پیشنس آج ہے نہیں صبر ہے نہیں لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں جلدی جلدی کہ آپ ہمارے لئے کیا کر رہے ہو تو اس مینیفیسٹو کو ہم نے تین حصوں میں جو ہے تقسیم کیا ہوا ہے ایک میں ہم بارہ جو اہم وعدے ہم لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں پہلے حصے میں ہم نے ان بارہ وعدوں کو جو ہے سامنے لائے ہوا ہے کچھ حد تک ہم نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اس کے بعد جو اس کے ساتھ جو ہم اڈیشنل کمیٹمنٹس کرنے جا رہے ہیں دوسرے حصے میں ہم نے ان کو شامل کیا ہوا ہے اور تیسرے حصے میں جو لوگ ڈیٹیل میں سمجھنا چاہتے ہیں کہ آخرکار اگر ہم کسی چیز کا وعدہ کر رہے ہیں تو اس کو ہم پورا کس طرح سے کریں گے ہم اس چیز کو کس طرح جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تیسرے حصے میں ہم نے ہر چیز کو ڈیٹیل میں لوگوں کو جو ہے ووٹروں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے تو آج اس پریس کانفرنس کو ذریعے ہم صرف ان بارہ جو اہم ہمارے پوائنٹس ہیں جو گیرنٹیز ہیں ان بارہ گیرنٹیز کو آپ کے سامنے رکھیں گے دیجیٹل کوپیز آپ کو جتنی بھی چاہیے ہوں گی اس پریس کانفرنس کے بعد ووٹس اپ کے ذریعے ای میل کے ذریعے میسیجز کے ذریعے ہم وہ دیجیٹل کوپیز آپ تک دے دیں گے اور آپ اس مینیفیسٹو کی جو ہے پھر انیلیسس آپ خود کر سکتے ہیں اردو اور ہندی میں جو ہے اس کی ٹرانسلیشن کی جا رہی ہے اور دو تین دن کے اندر اندر اس کا اردو ٹرانسلیشن اور ہندی ٹرانسلیشن جمہو کے کچھ علاقوں کے لیے یہ دونوں تیار کر کے ہم ووٹلوں کے پاس جو ہے اس کو پہنچا دیں گے تو کریں شروع تنبیت تو ایک کامپریہنسیف پاکیج تعلیم کو لے کے وہ آپ کے سامنے ہے اس میں ہمارے لیے یہ پاکیس 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 شیر کشمیر کے وقت سے یونیورسٹی کے لیول تک تعلیم کو مفت کیا گیا تھا آہستہ 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 اس کو کاٹ کے مفت تعلیم اب لگ بھگ انہوں نے جمہو کشمیر سے جو ہے ہٹا دیا ہے نیشنل کانفرنس نے اپنے منشور میں حالانکہ اس کا اس میں ذکر ہوا نہیں ہے ان سے تھوڑی سی چوک ہو گئی ہے نیشنل کانفرنس کے طرف سے مینیفیسٹو میں ہم نے دوبارہ کالیج کے لیول تک میل سٹیوڈنٹس کے لیے اور پوسٹ گریجویٹ لیول یونیورسٹی کے لیول تک دوبارہ مفت تعلیم جو ہے یہاں کے بچوں بچیوں کو فرہام کرنے کا وعدہ نیشنل کانفرنس کے طرف سے کیا گیا ہے تاکہ بچوں کو بچیوں کو تعلیم حاصل کرنے میں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ایڈوکیشن کو لے کے باتیں ہیں جو آپ کے سامنے ہیں کامپریہنسیف پلانس فور سرنگر ان جمہو سٹیز آپ سب شہر سے تعلق رکھتے ہیں شہر کے حالات آپ کو معلوم ہیں یہاں آدھا گھنٹہ بارش ہونے کے بعد ہمارے سرکوں کی کیا حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہیں سمارٹ سٹی کے نام پہ کام بہت کیے گئے ہیں لیکن ان کا فائدہ یہاں کے لوگوں کو پہنچا نہیں ہے سیٹلائٹ سٹیز کی بات ہوئی لیکن اس پہ کوئی کام نہیں ہوا خاص جمہو اور سرنگر شہر کو ڈی کنجیسٹ کرنے کے لیے ایک خصوصی گیرنٹی جو ہے ہمارے طرف سے لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے فردر پرامیسز میں ان کو پڑھنے کا کام ابھی کروں گا نہیں وہ جب آپ کے پاس یہ دوکیومنٹ جو ہے ہم آپ کو دے دیں گے وہ آپ اس تائم دیکھ لیجئے گا اور مینیفیسٹو ان ڈیٹیل باقی جو ہیں وہ پوائنٹس وہاں پہ آپ کے پاس آ جائیں گے ہمارے طرف سے کمیٹی کے طرف سے کوشش کی گئی ہے کہ کوئی ایسا سیکٹر نہ ہو جس کو ٹچ نہ کیا گیا ہو کوئی پوپیلیشن گروپ ایسا نہ ہو جس کے ساتھ پچھلے کئی سالوں سے نائنصافی جو کی گئی ہے اس نائنصافی کو دور کرنے کی بات ہمارے طرف سے نہ کی گئی ہو ہم نے اپنے طرف سے کوشش کی کہ ایسا ایک ڈاکیومنٹ ایک ویژن ڈاکیومنٹ ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں جس سے کہ لوگوں کو لگے کہ واقعی آنے والے پانچ سال اگر نیشنل کانفرنس کو ملے یہاں حکومت کرنے کے لیے تو واقعی ایک نیا کشمیر جس نیا کشمیر کا جو ہمیں وراست میں بابا ایک قوم شہر کشمیر نے ہمارے حوالے کیا اگر ہم اس کو عملی جامعہ پہنا پائے تو ہم پہنا پائیں گے اگر ہم نے اس روڈ میپ اس اجنڈا کو جو ہے مکمل کیا اور میں نیشنل کانفرنس نیشنل کانفرنس کے صدر کے طرف سے جمہو کشمیر کے عوام سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے منشور کو دیکھیں باقی پارٹیوں کے مقابلے میں ہمارے منشور کو تولیں اور اس کے بعد فیصلہ کریں کہ آنے والے پانچ سال کس کے حوالے کیے جانے چاہیے ہم امید کرتے ہیں کہ جمہو کشمیر کے جو ووٹر ہیں اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کر کے ہمیں پانچ سال کا موقع دیں گے تاکہ جو جو گارنٹیز اور جو جو وعدے ہم نے لوگوں کے ساتھ کیے ہیں وہ ہم پورا کر کے ہی اپنے آپ کو دوبارہ انشاءاللہ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے یہی شروع میں میں آپ سے کہنا چاہتا تھا اب اگر اس کے بعد آپ کے منشور کو لے کے کوئی سوال ہوں تو میں ان سوالوں کا آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا کی غلائے کیloud جو پیش کریں گے اگر مح اگر vähän اگرçe teor پیش گ manga ج mana جو الان جمعایں ہیں ہم ملتا ہے جمجرے جاتی پر انڈیو ایشمید ملتا ہے ہم ملتا ہے ہم میں اللہ دنگا ہے جب تک جوششکر اینجا جب تک ihre احساب دلائے تک جاتین نظام اس جاتی دلائے بھی شکریہ پر انڈیو ایشمید لیدارہ جاملے حصہ تک جاتی دلائے جاتی دلائے ہمیں جاتی دلائے اور ہماری بات شروع ہونے جا رہی ہے کہاں تک ہم اس میں کامیاب ہوں گے میں ابھی کہنے ہی سکتا ہوں کیونکہ باتچیت ابھی شروع ہوئی نہیں باتچیت ہونے دیجئے اس کے بعد ہم دیکھتے ہم کہاں تک اس کو پہنچا پائیں گے تب ہم پولٹیکل ہی اس کے لئے لڑیں گے سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے پہلے کیا سپریم کورٹ کا ایسا فیصلہ نہیں آیا تھا جس میں انہوں نے تین سو ستر کو اپولٹ کیا تھا کیا تھا نا تو اگر اس سے پہلے تین بار سپریم کورٹ کے طرف سے تین سو ستر کو اپولٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد اس فیصلے سے وہ فیصلہ وہ تین فیصلے بدل گئے کیا ہم یہ امید نہیں کر سکتے ہیں کہ کل کو ایسے حالات بنیں گے جبکہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ جو ہے آنے والا کوئی سپریم کورٹ اس کو چینج کرے اگر تین فیصلے کے بعد بھی بی جے پی نے ہار نہیں مانی تو کیا ہم ایک فیصلے کے بعد ہار مانیں گے ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ راتوں رات ہم یہ کر پائیں گے لیکن ہم یہ لڑائی چھوڑنے کے لئے بھی تیار نہیں ہیں ہم نے کہیں پہ بھی لوگوں سے یہ نہیں کہا کہ آپ ہمیں ووٹ دے دو تو کل ہم یہ چیزیں جو ہے حاصل کریں گے لیکن ہم لوگوں کو یہ یقین دے رہے ہیں کہ ان معاملوں پہ ہم خاموش نہیں رہیں گے اس لڑائی کو ہم چھوڑیں گے نہیں بی جے پی کو دس بیس سال لگے چلیے نا اب ہم دس بیس سال کی بات نہیں کریں گے لیکن ہمیں امید ہے کہ حالات اس ملک میں بدل جائیں گے اور ہم اپنا یہ وعدہ جو ہے پورا کر پائیں گے دیکھیں آپ آپ کیوں آپ کیوں سپیکولیشن میں جا رہے ہونا آپ چار اکٹوبر تک ویٹ کریے ہمیں نہیں لگتا ہے نا آپ کی بی جے پی کی وہ پوزیشن ہے جو آپ کو لگ رہی ہے اور وہ پینتی سیٹیں جو آپ گن رہے ہو آپ بھول رہے ہو کہ ہم صرف دو پارلمنٹ سیٹ جیتے دو پہ ہم لڑے ہی نہیں اور ایک پہ ہم ہارے اگر ایک ہارنے اور دو نہ جیتنے پہ بھی ہم پینتی سیٹ جیتے تو ہماری پوزیشن ٹھیک تھاک ہے نا آپ کیوں ہمیں بی جے پی کے طرف کھینچ رہے ہو ہمیں اس طرف جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی نا ہم اس طرف جانے پہ سوچ رہے ہیں دیکھن اب کانگریس ہمیں کسی اور سے بات کرنے پہ مجبور نہیں کر سکتی ہم ان لوگوں سے بات کریں گے جن سے ہم بات کرنا پسند کرتے ہیں کانگریس کس سے بات کرنا چاہے گی وہ ان تک ہے ہماری ابھی کانگریس سے کوئی بات ابھی شروع ہوئی نہیں ہے ہمیں بات کرنے دیجئے کانگریس کے ساتھ کانگریس نے ابھی تک ہم سے پی ڈی پی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی اور ہم نے کانگریس میں ہائیس لیول پہ بات کی ہے اب تارک حمید کرا صاحب نے یہ کس انداز میں بات کی میں کہنے ہی سکتا ہوں اب میں کون ہوتا ہوں ان سے کہنے کے لیے کہ آپ لائک مائنڈڈ سے مت کریے لیکن وہ جن سے بات کرنا چاہے وہ کریں ہم جن سے بات کرنا چاہیں گے ہم بھی کریں گے ہم کب کہتے کہ ہم لائک مائنڈڈ پارٹی سے بات نہیں کر رہے ہیں ہم بھی لائک مائنڈڈ پارٹی سے بات کر رہے ہیں لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھو گے کہ وہ لائک مائنڈڈ پارٹی کون کون ہیں میں ابھی ان کا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہوں اب آج ہم منشور پہ ہی بات کریں تو لسٹ جب ہمیں کینڈیٹس کا نکالنا ہوگا اس تائم اس پہ بات کریں گے کس چیز سوری ایک آپ پھر سے شروع کریں میں معافی چاہتا ہوں لیکن میں ان چیزوں میں اب کوئی بھروسہ نہیں رکھتا ہوں ووٹ گننے کے وقت تک آپ میں سے بہت سارے ایسے تھے جو کیا رہے تھے کہ میں بارہ مولا سے جیتا ہوا ہوں لنچ ٹائم تک آپ میں سے کچھ ایسے تھے جو مجھے پھوک بھرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کوئی بات نہیں جب ابھی آپ کے مشین گننے شروع ہو جائیں گے میں نے الیکشن ہار تسلیم کر کے انجنئر کو مبارک بھی دی تھی اور کچھ لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ ابھی انتظار کرو ابھی بھی موقع ہے آپ ابھی صحیح کہو گے کہ فلانے نے یہاں سے جیتا تو فلانے نے وہاں سے جیتا تو حکومت یہاں سے بی جے پی کے ساتھ حکومت بنانے کی بات چل رہی تھی یہاں سے کانگریس کے ساتھ حکومت بنانے کی بات چل رہی تھی ہم نے اپنا منشور تیار کر کے لوگوں کے سامنے رکھا ہے اس امید کے ساتھ کہ ان کا ووٹ نیشنل کانفرنس کو حاصل ہوگا کانگریس کے ساتھ ہماری بات چیت جو ہے ابھی شروع ہونی باقی ہے ہمیں اپنی بات کانگریس کے ساتھ کرنے دیجئے لوگوں کا اپنا منڈیٹ جو ہے وہ دینے دیجئے نتیجے آ جائیں گے اس کے بعد ہم پھر تفصیل میں بات کریں گے کیا کس نے ہم نے پارلیمنٹ الیکشن سے یہ سیکھا کہ ہم اتنے گئے گزرے نہیں ہیں جتنا شاید پچھلے سالوں میں کچھ لوگوں نے دکھانے کی کوشش کی ہوگی لیکن ہم نے یہ بھی سیکھا کہ آخری مرحلے تک کسی بھی چیز کو فور برانٹیڈ نہیں لیا جا سکتا اور انڈیپینڈنٹ امیدوار جو ہیں وہ کبھی کبار بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں یہ بھی ہم نے سیکھا ہے لیکن سب سے زیادہ ہمیں اس بات کا جو ہے احساس ہوا کہ نیشنل کانفرنس کا جو بنیادی ورکر ہے وہ اپنی جگہ مضبوط ہے اگر آپ نورت کشمیر کی بھی بات کریں حالان کہ ہم ہارے نیشنل کانفرنس کا جو بنیادی ووٹ ہے وہ انٹیکٹ رہا باقی پارٹیاں بکھر گئیں میرے خلاف جو الیکشن اس وقت دعویٰ جیت کی کر رہا تھا اگر اس کو بی جے پی نے مائیگرن ووٹ نہیں دلایا ہوتا وہ اپنی زمانت چھوڑ گیا ہوتا ہم تو کم از کم اگر ہارے تو عزت سے ہارے بے عزت ہو کے نہیں ہارے اتنا تو ہم نے سیکھا مجھے مجھے ذاتی طور اور نیشنل کانفرنس کو اس بات کا افسوس ہے کہ جہاں جماعت اسلامی نے اپنی سیاست پچھلے تیس سال کی چھوڑ کے الیکشن کے میدان میں کودنے کی بات کی تھی اور کھلے عام انہوں نے پریس کے ذریعے یہ بات دلی تک پہنچائی کیونکہ بند کمرے میں بات ہوتی تو شاید اس کا کوئی خاص اس کا کوئی معنی ہوتا نہیں لیکن کھلے عام پریس کے ذریعے انہوں نے دلی تک یہ بات پہنچائی کہ آپ ہمارے اوپر سے بین ہٹا دو تو ہم میدان میں اپنے امیدوار اتار کے الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں ہم پہلے دن سے ان کے اس بین کو اٹھانے کے حق میں تھے بدقسمتی سے کیابنٹ کا اور یہ جو اڈمینسٹریٹیو کمیٹی آپ کی تھی انہوں نے آخری دنوں میں ٹرانسفر بہت کیے زمینیں بھی بانٹی اور سارے ایسے کام کیے جو ان کو نہیں کرنے چاہیے تھے ایک کام جو ان کو کرنا چاہیے تھا دلی کے طرف سے جماعت اسلامی کے اوپر جو بین لگا ہوا تھا وہ اٹھوانے کا کام وہ کر نہیں سکے چلیے اب جماعت اسلامی اس الیکشن میں کھلے عام حصہ نہیں لے پائے گی ہمیں اس بات کا افسوس ہے کئی سارے ایسے وعدیں ہیں جو یو ٹی میں بھی ہم ان پر کام کر سکتے ہیں لیکن جیسے پہلے سوال کے جواب میں میں نے کہا ہم اگر وہ اپنی مرضی سے ہمیں سٹیٹھوڈ نہیں دیتے تو ہم لڑ جگڑ کے سٹیٹھوڈ اپنا واپس حاصل کر لیں گے اور واپس حاصل کرنے کے بعد جتنے ہمارے وعدیں ہیں لوگوں کے ساتھ وہ ہم ان کو پورا کر لیں گے ہم بھی جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں کہ کیا کہ ہم نے کرنا نہیں ہے ہم نے کہا ہمیں گے ہم جانتے ہیں ہم ہم Even as a responsible political party should we be in government we will do everything in our power to encourage that dialogue we will encourage a dialogue between the two countries what is wrong with that what is wrong in encouraging a dialogue دیکھیں اب اٹل بہاری واجبائی صاحب نے کیا کہا کہا ہم دوست بدل سکتے ہیں پڑھوسی بدل نہیں سکتے اگر ہم دوست بدل سکتے ہیں پڑھوسی بدل نہیں سکتے چلیے آج باتچیت کے حق میں ماحول نہیں ہے کل کو ہم امید کر سکتے ہیں ماحول ہوگا اور میں نے ہر بار کہا ہے کہ ماحول قائم کرنا یہ صرف ہمارے ملک کی ذمہ داری نہیں ہے باتچیت کے لیے ماحول قائم کرنا یہ پاکستان کی بھی ذمہ داری ہے لیکن ہم اپنے طرف سے باتچیت کے لیے جو ہے ہم اس کے حق میں رہیں گے ہم اس کے حق میں تھے اور رہیں گے اس میں کس کو اعتراض ہو سکتا ہے سب چیزوں کو جو واجبائی صاحب اور منمون سنگھ صاحب کی دین تھی جمہو کشمیر کو جو سی بی ایم کے طور پر ہمیں دیئے گئے تھے ہم چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ ہمیں واپس حاصل ہیں اوکی